السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لئے جو ٹپس لے کہی ہوں وہ بہت ہی امیزنگ ہیں بہت ہی یوسفل ہونے والی ہیں آپ کے لئے اور آپ کے کچن کے روز مرا کے کاموں کو آسان کر دیں گی اور آپ کے بہت سے پیسوں کی رپوں کی اور آپ کے ٹائم کی بجت ہونے والی ہے تو آج کی میری ویڈیو کے ساتھ اپنے جڑے رہنا ہے میرے ساتھ اینڈ تک ویڈیو کو واش کرنا ہے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا تو چلیے چلتے ہیں اپنی ٹپس کی طرف تو جی میری سب سے پہلے ٹپس جو ہے وہ ان ماچس کو لے کر ہے کہ سردنگوں کے موسم میں یا نمی والا جو موسم ہوتا ہے اس میں ماچس جو ہیں وہ تھوڑی سی گیلی ہو جاتی ہیں نمی کے ساتھ تو پھر وہ چلانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جتنی مرضی بھی ہم ماچس کو یوز کر لیں وہ تیلیاں جلدی ہی نہیں ہیں تو ایسا کریں گے کہ میں آج آپ کو ایک بہت امیزنگ سا آئیڈیا بتانے والی ہوں ہم ایک جیم جیم کی جو ہے خالی بوٹل لے لیں گے تو میرے پاس یہ خالی بوٹل پڑی ہوئی تھی آپ کے گھر میں بھی ضرور ہوگی کیونکہ بچے جیم کھاتے ہیں یہ ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماچس کی ڈیبیاں لے کر ان کے اندر سے جتنی بھی تیلیاں ہوں گی وہ اس میں آپ نے ڈال لینی ہے جیسا میں نے ویڈیو میں ڈال لینی ہے تو آپ نے بھی ان کو ویڈیو میں اچھے سے لیکن آپ کی جو شیشی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہونی چاہیے اور اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جہاں سے ہم ماچس جلاتے ہیں یہ والا پورشن آپ نے جو ہے سیسر کی مدر سے کٹ کر لینا ہے میں یہاں پر میرے پاس تین ماچس تھیں تو میں ان تینوں ماچس کا جو ہے کٹ کر رہی ہوں آپ کو جتنا چاہیے آپ اتنا لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر دو ماچس کا کٹ کیا ہے تیسری والی کا میں نہیں کیا تو تین ماچس میں نے یوز کی تھی ان کی دیلیاں میں جاہر میں ڈال لیں ہیں اور اب میں یہ دو ماچس کے جو ہے ان کا کیا کروں گی میں لے لوں گی ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ کی مدد سے جو ہے میں اس کو یہاں پر چپکاؤں گی پیسٹ کروں گی یہاں پر میں اس کے سائز کی ہی ڈبل ٹیپ کو کٹ کر لوں گی تو کیا ہے کہ میں یہاں پر اسے کٹ کر رہی ہوں سیزر کی مدد سے آپ نے بھی اتنے سائز کی ہی یہاں پر لے کر کٹ کر لینی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اتنے ہی سائز کی لے کر یہاں پر جیم والی جو بوٹل ہے اس کے اوپر ہم اس کو پیسٹ کر لیں گے تو اسی طرح کہ ہم دوسری لیں گے تو ہم دوسری کو بھی اس کے ساتھ ہی پیسٹ کر لیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس بہت پیارا سا ایک پورشن بن گیا ہے یہاں پر ہم یہ والا جو ماچیز کا پورشن ہے جو ہم نے کٹ کیا ہے وہ ہم یہاں پر پیسٹ کر دیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے کہ جب ہم اس کو اس طرح سے لگائیں گے تو کیا ہے کہ ہم آرام سکون سے ایک ماجیس کی تیلی نکالیں گے اور جیم والی بوٹرل کے باہر سے ہی ہم اسے جلا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ماجیس کی تیلیاں ہیں وہ نمی نہیں پکڑیں گی اور وہ گیلی نہیں ہوں گی یا وہ اس طرح ہے کہ وہ ایزیلی جھل جائیں گی تو یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے بن گیا ہے کتنا زبردست بن گیا ہے تو آپ اس کے اوپر جو سٹیکر ہے اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں جلا کر دکھا رہی ہوں تو یہ بہت زبردست ایڈیا آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگے گا تو میرا نیکسٹ ایڈیا یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم آٹا چھانتے ہیں تو آٹا چھاننے والی چننی سے جب ہم کسی بھی برطن میں چھانتے ہیں تو آٹا باہر گر جاتا ہے تو اس کا ایک بہترین آئیڈیا میں آپ سے شیئر کروں گی آپ کیا کریں گے کہ آٹا ایک گلاس میں لیں گے اور اس والی جالی کو جو ہے ہم اس پر الٹا رکھیں گے اور اس کی مدد سے ہم گلاس کو گھومائیں گے اور ہمارا آٹا جو ہے وہ نیچے پرات میں آ جائے گا کسی بھی جو برطن جس میں ہم نے آٹا گھوننا ہے اس میں آ جائے گا تو اس طرح میں آپ کو ایک دفعہ اور کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت ایزی اور امیزنگ ٹریک ہے آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ آئیڈیا بھی اچھا لگا ہوگا تو میری ویڈیو کو ضرور واش کریں اینڈ تک واش کریں تو میرا نیکسٹ جو آئیڈیا ہے میرا نیکسٹ ایک جو ہے وہ ہے بریڈ کو لے کر کہ ہماری جو بریڈ تھوڑی سی خالی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ربر بینڈ کی مدد سے بند کرتے ہیں تو سم ٹائم ربر بینڈ گم ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے سیزر کی مدد سے اسے درمیان سے کٹ کر لیں گے تو جسنا میں ویڈیو میں کر رہی ہوں اس کو آپ نے سیزر کی مدد سے درمیان میں سے آپ نے اس کو کٹ لگا لینا ہے اور کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر پکڑ کے تو آپ نے ایسے اسے گیرا لگا دینی ہے تو یہاں بھی آپ جب گیرا لگائیں گے تو یہ بہت زبردستی ائر ٹائٹ ہو جائے گی تو آپ کی بریڈ جو ہے محفوظ بھی ہو جائے گی اور جو ہے یہ ڈرائی بھی نہیں ہوگی تو ہے نا زبردست آئیڈیا تو اگر آپ کی ربر پینڈ گم ہو جائے تو آپ اس کو ایسے بند کر لیں تو اب اپنی نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو میری نیکس ٹیپ اس جو ہے سوچ کو لے کر ہے جو بیکار ہو جاتا ہے اکثر یہ خراب ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں پھینک دیتے ہیں تو آج کے بعد آپ یہ بالکل بھی نہیں پھینکی گا تو میں آپ کو اس کا یوز بتانے والی ہوں اکثر آپ کچن میں موبائل یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس رکھنے کے جگہ نہیں ہوتی تو آج ہم اسے موبائل سٹینڈ کے طور پر یوز کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسے موبائل سٹینڈ کے طور پر یوز کر لیا ہے تو آپ جب بھی کچن میں کام کر رہے ہوں یا آپ نے ویڈیو روچ کرنی ہو کوئی بھی تو آپ اس طرح سے اس کو موبائل یہاں پر رکھ کر اس سویچ کی مدد سے آپ جو ہے موبائل کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو موبائل ہولڈر کے طور پر موبائل سٹینڈ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں تو ہے نا زبردست ایڈیا ہے تو یہ چھوٹی سی ٹپ تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹپ بھی پسند آئی ہوگی یہاں پر آپ بہت اچھے سے اسے یوز بھی کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف تو میری نیکس ٹپ ہے بالپینٹ کو لے کر کہ اکثر بچے جو ہیں بالپینٹ اپنے ہاتھوں پر لہا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت برا لگتا ہے اور یہ اترتی بھی نہیں ہے جلدی تو آج میں اس کا آپ کو آئی ڈیا بتانے والی ہوں آپ اس کو کیسے اتار سکتے ہیں آپ لیں گے ڈیٹول ڈیٹول اور آپ روئی کا ایک چھوٹا سا پیس لیں گے روئی کے ایک پیس کی مدد سے آپ یہ ڈیٹول لگائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کیا میجک کرے گا یہ ڈیٹول یہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ بالپینٹ کا جو سٹین ہے بہت جلدی سے اتر جائے گا اور آپ یہ دیکھیں میری سکن پل پر بالکل بھی نہیں ہے تو امید کرتی ہوں میرا یہ آئی ڈیا آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا آپ نے یہ ٹپ ضرور ٹرائی کرنی ہے تو مجھے تو یہ بہت یوسفل لگی اس لئے میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں تو چلی اپنی نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں تو میری یہ نیکس ٹپ جو ہے یہ کلاث کلپ کو لے کر ہے تو کلاث کلپ جو ہے یہ بہت یوسفل آئٹم ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری پیسٹ جو ہے ٹوٹ پیسٹ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ بہت مشکل سے نکلتی ہے تو ہم کیا کریں گے اسے اس طرح فولڈ کر کے اس پر ہم یہ کلاث کلپ لگا دیں گے اور اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو لگا لیں گے تو یہ آئیزیلی باہر آ جائے گی اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایزا سٹینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے کھڑی بھی کر سکتے ہیں تو ہے نا زبردستا ایڈیا تو دوسرا میری نیکسٹ میری جو ٹپ ہے وہ بھی اسی کو لے کر ہے کلاث کلپ کو تو ہم برشیز وغیرہ رکھتے ہیں تو برشیز وغیرہ جو ہے ہم انہیں ایسے ہی رکھ دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ان کو اس طرح اس کو سٹینڈ بنا کر آپ رکھیں گے تو آپ کا جو برش کرنے والا پورشن ہے وہ نیچے بھی نہیں لگے گا اور گندہ بھی نہیں ہوگا ہے نا زبردستا ایڈیا اسی طرح سے ہم اپنی کوئی بھی جو یہ شیپ کرنے والی سیفٹی وغیرہ جو پڑی ہوتی ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح سے سٹینڈ کے طور پر یوز کر کے انہیں یہاں پر سٹینڈ بنا سکتے ہیں کلاث کلپ کی مدد سے تو ہے نا زبردستا ایڈیا امید کرتی ہو آپ کو پسند آئے ہوگا آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے تو میری جو نیکس ٹپ ہے وہ سنی پلاسٹ کو لے کر ہے جو سنی پلاسٹ ہے ہم اکثر کچن میں کام کرتے ہیں تو ہمارے کٹ لگ جاتا ہے تو یہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد جب ہم بھرتن واش کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اتر جاتا ہے گیلا ہونے کی وجہ سے تو آج کے بعد آپ کا یہ بلکل بھی نہیں اترے گا میں آپ کو اس کو لگانے کی بہت زبردست ٹپ بتانے والی ہوں بہت زبردست ٹرک بتانے لگی ہوں آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی تو یہاں پر یہ دیکھیں ہم سیزر کی مدد سے اس کو دونوں طرف سے تھوڑے تھوڑے کٹ لگائیں گے جیسا کہ میں ویڈیو میں بتا رہی ہوں آپ نے بلکل دھیان سے ویڈیو ووچ کرنی ہے آپ نے اس طرح سے کٹ لگانے ہیں یہاں پر اس طرح سے کٹ لگانے سے کیا ہوگا کہ جو ہے آپ کا سنی پلاس یہ بلکل بھی نہیں اترے گا تو امید کرتی ہوں کہ میرا یہ ایڈیا آپ کو بہت پسند آئے گا میری یہ فریک آپ کو بہت پسند آئے گی اگر میری ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی پسند آ رہی ہو تو آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں اس طرح سے لگانا بتا رہی ہوں یہ ون بائی ون ہم ایک ایک سٹریپ اس کی اٹھائیں گے اور یہاں پر ہم اسے پیسٹ کرتے جائیں گے یہاں دیکھیں یہاں پر اب بلاسٹ یہ میں ایسے تو آپ اس طرح سے آپ جتنے مرضی بھی برطن واش کریں پانی میں ہاتھ ڈالیں آپ کا یہ سنی پلاسٹ بلکل بھی نہیں اترے گا اور آپ بہت ہی جو ہے آپ کے لیے یہ یوسفل ٹپ ہونے والی ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنی لاسٹ اور بہت امیزنگ سی ٹپ کی طرف تو یہ ہیک جو ہے یہ بہت عالی قسم کا ہے بہت زبردست ہے تو یہ آپ کے لیے بہت یوسفل ہونے والا ہے آپ اپنے ڈائننگ ٹیبل کو اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کے ٹو پیسز لے لوں گی یہ ٹیشو رول کو لے کر ہے تو یہ ٹیشو رول جو ہے یہ ایسے ہی مطلب کھولتا رہتا ہے تو اس کو ہم کیسے اچھے طریقے سے مینیج کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت بھی لکھے گا یہاں سے ہم دو پیسز اتار لیے اور تیسے پیس کو ہم اس طرح سے فولڈ کر کے ایسے رکھ لیں گے اب میں بتاتی ہوں کہ ان دونوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کو سائٹ پر کر دیں اور یہاں پر ایک جو پیس ہے اس کو میں تھوڑا سا فولڈ کروں گی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی اس کو اس طرح سے باریک تھوڑا سا اس کا بنا لینی ہے تھوڑی پٹی سی بنا لینی ہے چھوٹی سی باریک سی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو بنا لیا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگنے والا ہے آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کرنا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو یہاں تک اچھی لگ رہی ہوگی اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر اور سبسکرائب میری ویڈیو میدے چینل کو ضرور کیجئے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ایک پیس کی جو ہے میں چھوٹی سی بو بنا لوں گی تو یہاں پر میں نے بو بنا لی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے ہم اس والے پورشن میں دو کٹ لگائیں گے دو کٹ لگائیں گے سیزر کی مدد سے تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن سیزر کی مدد سے تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا اس لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سیزر کی مدد سے کیجئے لیکن تھوڑا سا احتیاط سے کہ آپ کے ہاتھ بڑنا کٹ لگ جائے تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے دو کٹ اس طرح سے لگائیں ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو لگانا کیسے ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے وہ جو ہم نے چھوٹی سی ایک بنائی ہے سٹریپ سی بنائی ہے اس کو ہم کیا کریں گے یہ ایک سراخ میں سے نکالیں گے ڈالیں گے اوپر سے اور اس کو نیچے سے ہم جو ہے نکال لیں گے یہ جیسا کہ میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں تو یہ بہت ایزیلی ہو جاتا ہے آپ کریں گے تو آپ یقین مانیں کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور بہت پیارا بھی لگے گا اس سے آپ کا جو ڈائننگ ٹیبل ہے وہ بھی بہت پیارا لگے گا کہ اتنے اچھے طریقے سے جو ہے ٹیشو کو بھی مینیج کیا ہوا ہے تو یہ بہت اچھا سا امپیکٹ آتا ہے بہت پیارا لگتا ہے آپ دیکھئے گا کر کے اسے ضرور ٹائی کیجئے گا آپ دوسرے والے سیرے کو بھی آپ نے دوسرے سراخ میں سے نیچے کی طرف نکال لینا ہے تو یہ بہت پیاری سی بو بن کر تیار ہوگی اور یہاں پہ دیکھیں اس کو میں ایڈجسٹ کر لوں گی یہاں پر آپ ٹیشو کو جو ہے تھوڑا تھوڑا سا اوپن کر لیں گے تو یہ بہت پیاری لوک آ جائے گی تو ہے نا زبردستہ ایڈیا آپ نے ضرور مجھے کمینٹس باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ والی ٹپ کیسی لگی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ٹپ بہت پسند آئی ہوگی آپ نے مجھے کمینٹس باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ٹپ کیسی لگی تو اس کے ساتھ ہی آپ نے جو ہے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہ بتانا ہے کہ میری ساری ٹپ میں سے آپ کو کونسی ٹپ زیادہ اچھی لگی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینکس فور ووچنگ